ان الحمدللہ رب العالمین اِنَّمَا هُوَا بَضْعَتُمْ مِنْكَ اَخْرَجُهُ الْخَمْسَتُ وَسَّحُ اُبْنُ حِبْبَان وَقَالَ اِبْنُ الْمَدِينِ اَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَ یہ بلغ نمران کی سلسٹھویں حدیث ہے اور بیان چلا ہے نواقذِ وضو کا یعنی کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا ذکر چلا ہے یہ روایت حضرتِ تلق بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا مسستو ذکری میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے ذکر کو ہاتھ لگایا چھوا یا کہا اَرْرَجُلُوْ يَمُسُوا ذَكَرَهُ فِي سَلَاةِ عَالَيْهِ وَلُغُن کہ ایک آدمی نماد میں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے چھوتا ہے تو کیا اسے وضو کرنا ہوگا نئے سرے سے اس پر وضو ہے فَقَالَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں اِنَّمَا هُوَا بَدْعَتُمْ مِنْكَا وہ تو تمہارے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا ہے بَدْعَا بَاقِ فَتْحِے کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بَدْعَا یعنی اس پر کسرہ ہو بَدْعَتُمْ مِنْكَا وَبَدْعَتُمْ مِنْكَا یہ حضرتِ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ایک آدم نے اپنی طرح منصوب کیا یا کہا کہ ایک آدمی ہے جو اپنے ذکر کو اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو کیا اس پر وضو ہے یعنی وضو کا وضو ٹوٹ گیا اگر وہ وضو کی ہوئی ہے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے یعنی اس سے اور آزہ ہیں جسم کے گوشت ہے ایسے ہی ایک ٹکڑا ہے تمہارے جسم کا اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا تمہارے دیگر آزہ ہے جسم کی طرح ایک آدم ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے آزہ ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کانڈ آنکھ مو چہرہ یعنی کچھ شہرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک ٹکڑا ہے تمہارے جسم کا تو اس سے بھی وضو کیا ہے نہیں ٹوٹے گا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا حضرتِ طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو جن کی کنیت ابو علی ہے یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں اس وقت حاضر ہوئے تھے جب مسجدِ نبوی کی تعمیر بڑے زور و شور سے شروع ہو رہی تھی یعنی حضرتِ مدینہ کے معن بعد تو انہوں نے بھی حصہ لیا اور حضرتِ طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے کل چودہ احادیث مروی ہے اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مسجدِ زکر سے یعنی شرمگاہ کے چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر باوضو ہے کوئی شخص تو اس کا وضو نہیں رہے گا اور اس حدیث کے بارے میں حضرتِ علی بن المدینی رحمت اللہ نے جو امام بخاری رحمت اللہ کے بھی استاذ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بسرہ کی حدیث سے اچھی ہے حضرتِ بسرہ بنتِ سفوان رضی اللہ تعالیٰ نہا کی یہ روایت آگے آ رہی ہے اور جس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو حضرتِ علی بن مدینی رحمت اللہ علی امام بخاری کے استاذ ہیں اور امام بداوت کی بھی استاذ ہیں کہتے ہیں کہ یہ روایت بسرہ کی روایت سے اچھی ہے اب دوسری روایت ہم پڑھتے ہیں تبھی معاملہ واضح ہوگا کہ نفسِ مسئلہ صحیح طور پر کیا ہے دیکھیں یہ روایت 68 روایت ہے یہ بلو المرام کی وعن بسرہ بنتِ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ممسا ذکرہو فلیتوضہ اور حضرتِ بسرہ بنتِ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممسا ذکرہو جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے ہاتھ لگائے فلیتوضہ فلیتوضہ تو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اس روایت کو امام کروزی نے صحیح کا ابن حبان نے صحیح کا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اس مسئلے میں اس باب میں سب سے زیادہ صحیح روایت کس کی ہے بسرہ کی ہے اب بسرہ کی روایت صاف طور پر دلالتِ اس بات پر کرتی ہے کہ شرمگاہ چھونے سے مرد اگر اپنی شرمگاہ کو چھوٹا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دو مختلف روایتیں آگئیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا جو حضرتِ طلعہ بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسری روایت بسرہ صفوان رضی اللہ عنہ کی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسئل زکر سے یعنی شرمگاہ اگر آدمی نے چھو لی اپنی تو روایتیں ہیں اور اسی وجہ سے عیمہ کی درمیان اختلاف ہے یہ اور بات ہے بھی وعدے کریں گے کہ راجہ جو مسئلہ ہے اور جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے حضرتِ بسرہ بن تیس صفوان عنہ کی روایت سے یہی راجہ ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوٹا ہے تو وہ کیا ہے اس کا وضو اگر باوضو پہلے سے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن عیمہ کے اختلاف ہے امام شافی رحمت اللہ اور اسی طرح سے ابو ذرعا ہے امام بہتیم ہے امام درکتنی ہے امام بہقی ہے اللہ من جوزی ہے وہ جو تلق بن علی کی جو روایت ہیں وہ کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے اور حضرت بسرہ بنت صفوان کی روایت کہتے ہیں یہ صحیح اب حضرت علی ابن بدینی نے جو مام بخاری کے استاز امام دعوت کی بھی استاز ہے انہوں نے حضرت تلق بن علی کی روایت کو کہا احسن احسن من حدیث بسرہ یعنی یہ بسرہ کی حدیث سے زیادہ اچھی حدیث ہے امام شافی فرماتے ہیں بلدرہ رازی فرماتے ہیں امام بہاتیم فرماتے ہیں امام دارکتنی فرماتے ہیں امام بہیقی فرماتے ہیں اور اللہ ہم نے جوسی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ تلق بن علی کی روایت یہ ضعیف ہے اور بسرہ بنت صفوان کی روایت صحیح ہے تو جو امام ابن مدینی نے کہا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن مدینی کا جو یہ قول ہے کہ بسرہ کی روایت سے تلق بن علی کی روایت اچھی ہے اس قول کو ان کی سرائے کو ایمہ نے قبول نہیں کیا اور تقریباً اٹھارہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم جمعین سے حضرت بسرہ بلتہ صفوان کی روایت کی تائید ہوتی ہے جن میں حضرت ابو حرد اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرد اللہ علیہ وسلم یہ کب اسلام لاتے ہیں سن چھے ہجری کے آخر میں سن سات ہجری کے شروع میں اور حضرت طلق ابن علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ کب تشریف لاتے ہیں جب مسید نبی کی تعمیر زور و شون سے ہو رہی ہوتی ہے تب اقتدامیں آتے ہیں ہے کی نہیں تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے ان کا بھی یہی ہے کہ ناقض وضو ہے مسید زکر کو چھونا یعنی شرمگاہ کو آدھی مرد کر چھو لے اپنی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بسرہ بنت صفوان کی روایت کے جتنے راوی ہیں وہ صحیح ہیں ان کے راویوں کے ہمپلنا ہیں صحیح نے امام بخاری امام ترمزی یہ استغفراللہ امام ترمزی نے امام مسلم امام بخاری امام مسلم ان کی کتاب صحیح ان کے لاتی نا صحیح بخاری صحیح مسلم تو ان کے جو راوی ہیں بسرہ بنت صفوان کے راوی ان راویوں کے ہمپلنا ہیں جبکہ حضرت طلق علی کی جو روایت رضی اللہ ہوتا رہن ہوں کی اس کے راوی صحیح ہیں ان کے راوی کے برابر نہیں ہیں تو اس لیے حضرت بسرہ بنت صفوان کی روایت کو کیا ہے ترجیح دی گئی ہے کیا ہے ترجیح حاصل ہے اب ایمہ میں امام شافی رحمت اللہ علی امام حمد رحمت اللہ علی اور دیگر ایمہ اس بات یہ قائل ہے کہ شرمگاہ کے چھونے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا احناف کہتے ہیں امام حمد رحمت اللہ علی کے قول ہے کہ مسے زکر یعنی مرد اگر اپنی شرمگاہ کو چھولے تو وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا اور ان کی دلیل یہی روایت ہے حضرت طلق علی رضی اللہ ہوتا رہن کس کے روایت حضرت طلق علی رضی اللہ عنہ کے روایت وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں انما ہوا بدعتم منکا وہ تمہارے جسم میں ٹکڑا ہے تو جیسے اور آدائے جسم کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ایسے مرد اگر اپنی شرمگاہ چھوٹا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا میں نے باتیں کیا کہ اتنے ایمان نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا لیکن اگر یہ روایت ہم صحیح بھی مان لیں کس کی حضرت طلق علی رضی اللہ عنہ کے وجہ سے کی بعض لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہوا ہے تو بھی دو روایتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو تطبیق دی جائے گی دونوں روایتوں میں ہم کسی روایت کا انکار نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے دونوں روایتوں میں تطبیق دیں گے تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مسئلہ نکالیں گے ایسا کہ جس سے نہ اس حدیث کا انکار لازم آئے اور نہ اس حدیث کا انکار لازم ہے امام العصر محدث عصر امام البانی رحمت اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ایک تطبیق کی شکل انہیں نکالی ہے وہ کیا ہے کہ اگر آدمی شہوت کے ساتھ چھوٹا ہے تو وزوٹ ٹوٹ جائے گا اگر آدمی شہوت کے ساتھ چھوٹا ہے تو وزوٹ ٹوٹ جائے گا اور بلا شہوت اگر چھوٹا ہے تو نہیں ٹوٹے گا تو دونوں روایتوں پرعمل ہو گیا لیکن لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے حضرت بسرہ بنت صفوان کی روایت میں نہ شہوت کا ذکر ہے اور نہ ہی حضرت تلق بن علی کی روایت میں ہے اس لئے بعد لوگوں نے امام البانی رحمت اللہ اس قول کو آج کے موجودہ علماء میں مرجوع قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دونوں میں شہوت کا ذکر تو کہیں نہیں ہے تو پھر یہ کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ کہیں کہ اگر شہوت کے ساتھ چھوہا ہے تو وضو ٹوٹے گا اور بلا شہوت چھوہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا بعض لوگ کہتے ہیں جسے امام شایف رحمت اللہ علیہ اور اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر بدون حائی یعنی کپڑا نہیں حائل ہے اور چھوہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر کپڑے کے اوپر سے چھوہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا ہاتھ لگایا ہے کپڑے کے اوپر سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور کپڑے کے اندر سے یعنی بغیر حائل کے اگر ہاتھ لگایا ہے مباشرتا تو وضو ٹوٹ جائے گا تو ابھی یہ تدبیغ کی ایک شکل ہے دونوں روایتوں میں تدبیغ اس طرح سے دی جائے گی لیکن راجح مسئلک اس میں وہی ہے جس میں یہ ہے کہ مسئے ذکر یعنی شرمگاہ کا چھونا مرد کا اپنی شرمگاہ کو چھونا یہ کیا ہے ناقض وضو ہے یہ کیا ہے ناقض وضو ہے اب ایک اور شکل ہے جب دو روایتیں آپس میں متعارض ہو جائیں آپس میں باہم تعارض ہو جائیں دونوں روایتوں میں تب ہم یہ دیکھیں گے تلیخ بن علیہ وسلم ان کی روایت کو ہم صحیح مان کر کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون روایت زیادہ صحیح ہے تو اس کو مراجع قرار دیں گے یہ مہدسین کا حصول ہے کون روایت زیادہ صحیح ہے اسح اور صحیح یعنی ایک تو صحیح ہے اور ایک اس سے زیادہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کس کی روایت کی بارے میں حضرت بسرہ بنت صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بارے میں جس میں آپ نے فرمایا جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو چاہیے کہ وہ وضو کرے اس کا وضو ٹوٹ گیا امام بخاری فرماتے ہیں اس باب میں یہ روایت سب سے زیادہ صحیح ہے یہ روایت کیا ہے سب سے زیادہ صحیح ہے اب اگر ہم ان کے استاذ کو دیکھیں امام ندینہ نے کہا احسن تو احسن اور احسان میں بڑا فرق ہے ہے کی نہیں اس لئے ترجی دی جائے گی حضرت بسرہ بنت صفوان کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اور اسی پر عمل ہوگا مسے زکر کیا ہے راج مسئلہ یہی ہے مسئلہ کی یہی ہے کہ مسے زکر یعنی شرمگاہ کا مرد کا چونہ اپنے شرمگاہ کا یہ ناقض وضو ہے اس سے وضو کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امان فرحمت اللہ یا احناف کا یہ کہنا کہ یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے تو دیگر آزا کی طرح ایک عضو ہے اور اس کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ درست نہیں ہے ہم نہ لگائے یہ شرط شہوت اور آدم شہوت کی شہوت یا آدم شہوت کی نہ لگائے تو بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بلا شہوت سرمگاہ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھنے سے شہوت پیدا ہو جاتی نیت اس کی ہو چاہے نہ ہو تو چلیئے امام اللہ نے جو کہا ہم اس کو نہ بھی مانے تو بھی احناف کا یہ کہنا کہ وہ ایک دم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پس منظر میں وہ فرمایا ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جیسے اور آدھا ہیں ویسے ایک عدو یہ بھی ہے تو ایک توی روایت ضعیف ہے بعد مہد بسینی کے نزدی بعد عیمہ کے نزدی اور صحیح ماننے تو صحیح ترین روایت کے مقابلے میں ہے اور اس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے امام مالی رحمت اللہ 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 ربزر کی خدمات جریلہ کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ اگر اللہ ترس ہوگا اس لئے کہ وہ اٹھل گیا ہے اور میرے خواہد سے شاید فیصل اللہ کی طرف سے ہم تو ہر فیصلے پر آزی اللہ کے ہیں آج ہے دیرہ بھی تھا برحال دیکھیں ایک آدمی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ لیکن میں اشارہ کرتا ہوں میں ذکر کروں گا مصر سے آتا ہے حج کی نیت سے اور امام مالک حمت اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے وہ جواب دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے اگلے سال اللہ اس کو پھر توفیق دیتے ہیں وہ آتا ہے وہ ہی سوال کرتا ہے امام مالک حمت اللہ علیہ اس کے ایک دم الٹا جواب دیتے ہیں جو ایک سال پہلے جواب دے چکے تھے اب وہ بڑا حیران ہے اتنے بڑے امام اتنی بڑی شہرت ہے انہیں کے اور اس طرح نہیں رہا گیا سوال درست نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاہ علیہ یہ سوال جو آدمی نہیں جانتا ہے اس کی شفاہ سوال کرنے میں وہ پوچھ بیٹھا کہا حضرت مادرہ کیا ہے ایک سال پہلے آپ نے کچھ جواب دیا تھا ایک ہی سال تو عرصہ گدرا ایک سال کا اور وہی میں نے سوال کیا آپ کچھ اور جواب دے رہے ہیں آپ ناراض نہیں ہوئے آج کیا گرہ موہ لگ رہے ہو میں نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا مجھ سے سوال کیا تھا تو میرے سامنے کوئی حدیثیں رسول نہیں تھی اجتہت تو میرا آئی میں نے اجتہات کیا تھا اب اس کے بعد میرے سامنے ایک حدیث آ گئی تو میں اس کے مطابق فیصلہ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے اگلا سال آئے تم پھر آؤ اور مجھ سے یہی سوال کرو اور اس سے زیادہ صحیح روایت مجھے مل جائے دیکھیں اس پر کر گئی اس سے زیادہ صحیح روایت جس روایت کی روشنی میں تمہیں جواب دے رہا ہوں اس سے زیادہ صحیح روایت اگر مجھے مل جائے تو میں اس روایت کے مطابق اس حدیث کے مطابق فتوہ دوں گا اس حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا تو یہ عیم کرام کا اور محدثین کا حصول ہے صحیح ترین روایت کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح روایت ہے اسحہ کے مقابلے میں تو ترجیح کس کو حاصل ہوگی اسحہ روایت کو میں مخاری فرماتے ہیں حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کی روایت کے بارے میں کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح روایت کس کی ہے حضرت بسرہ بنت صفوان کی ہے اور اٹھارہ صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کی تعاید حاصل ہے جن میں حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو سن چھے ہجری کے آخر میں اسلام لاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث فہمی کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں حدیث پر عمل کرنے والا بات